بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیلی ایٹس کے بارے میں سیلی ایٹس جو ہے ڈیئر سوڈنٹس آپ کے پاس سیلیا سے سیلی ایٹس نکلا ہوگا ہے یعنی کہ سیلیا بیرنگ آرگنیزم ایسے آرگنیزم جن کے پاس ٹائنی سمال مایکروسکوپک جو ہیں وہ سٹرکچرز موجود ہیں ہیر لائک پروڈیکشنز موجود ہیں جو اس کو لوکو موشن کے اندر جو ہے وہ help کر رہی ہیں these are called سیلیا یہ بسیکلی کیا کرتی ہیں اس کی لوکو موشن کے اندر اس کو help کرتی ہیں یہ لوکو موٹری آرگن ہے ان کا جو پورے کا پورا میکنیزم ہے وہ انشاءاللہ آپ سیکنڈ یئر کے اندر پڑیں گے سپورٹ اینڈ مومنٹ والے شپٹر کے اندر اس کے بعد ان کے پاس جو یہ جو سیلیا ہے اسی وجہ سے سیلی ایٹس بولا گیا لیکن یہ جو سیلیا ہے یہ پرٹیکلر اگر ان کی پوری کی پوری پریفری جو ہے نا یہ سیلیا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جیسے آپ پرامیفیم کے جو ہے کیس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اور flexible covering جو ہے وہ موجود ہے اس کے پاس یہ والی covering this is called pelicle اب یہ flexible ہے اور overall اس کی پوری کی پوری پریفری کے اوپر موجود ہے تو یہ اس کو shape جو ہے وہ change کرنے میں جو ہے وہ help کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس کا function ہے pelicle کا اور یہ جو آپ کے پاس سیلیا ہوتے ہیں یہ بھی projections ہوتی ہیں وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر particular structures موجود ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس micro tubules ہیں جو اس کو help کرتے ہیں مطلب move کرنے میں beating کے اندر locomotion اس کی کس طرح سے ہوگی beating of سیلیا سیلیا beat کریں گے تو then یہ locomotion اس کے اندر ہو سکے گی اب یہ جو سیلیا ہوتے ہیں یہ beat بڑا coordinated way میں کرتے ہیں اب coordinated way میں کیسے ہے کہ یہ organism جو ہے یہ forward بھی move کر سکتا ہے obviously بات ہے اگر coordination ہے تو then وہ forward move کرے گا یہ backward بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنی axis پہ rotate بھی کر سکتا ہے یا اپنی position کو جو ہے وہ change کر سکتا ہے turn کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا coordinated way میں ہے کہ جب آگے جانا ہوا تو اس طرح سے movement کرنا شروع کر دے گا backward میں جانا ہوگا تو reverse movement start ہو جائے گی اگر ایک side پہ مڑنا ہے تو ایک side کے جسی لئے ان کو stop کر لیا جائے گا اور دوسری side والے جو ہے ان کو continuously beat کیا جائے گا تھا کہ کیا ہو سکے وہ اپنی جگہ جو ہے وہاں سے rotate کر سکے تو یہ تو تھا اس کے اندر locomotory جو ہیں organism جس میں ہم نے پیرامیشم کی بات کی ہے کیا یہاں پر کوئی سیسائل لائف بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سیلیا ہونے کے باوجود تو آپ کا انصر ہوگا یس اس کا انصر ہے strenter strenter ایک ایسا organism ہے ایک ایسا ciliates ہیں جو بسیکلی کسی substratum کے ساتھ attach ہوتے ہیں اب اس کے پاس بھی سیلیا موجود ہیں اس کے پاس یہ جو سیلیا ہیں یہ dear students یہ آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ green color سے یہ بسیکلی چونکہ ہوتے مہرین ہیں تو یہ water کو اندر کی طرف جو ہے نا اس کی crunch بنائیں گے اس کی waves بنائیں گے لہرے بنائیں گے propel کر کے water جو ہے وہ propel ہو کر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ اس کی جو food ہوگی اس کو یہ capture کرنے میں help کرتا ہے یہ سیلیا کے مدد سے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینج کر لے کر آ جاتا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ یہ capture کرتا ہے کہ اس کو dear students food کو اس کے بعد اس کی nutrition ہوتی کیا اس کی nutrition میں small protists آ جائیں گے یا پھر آپ کے پاس bacteria جو ہیں وہ اس کی خوراک جو ہیں وہ بنتے ہیں یہاں پر آپ کو particular دو important points جو ہے وہ یاد رکھنے کہ ان کے پاس contractile vacuole ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ water کے اندر رہتے ہیں fresh water کے اندر تو ان کے لئے مسئلہ ہے کہ excess of water ان کی body میں مشہ رہے گی vacuole کی اگر میں بات کروں تو vacuole basically کیسا structure ہوتا ہے کیسا storage device ہے کیسا tank ہے جو اپنے اندر water کو store کر کے رکھتا ہے تو contractile vacuole یہ water کو store کرتے ہیں پھر ایک دم سے اس کو contract کرتے ہیں جب contract کریں گے تو وہ water جاہاں اس کے اندر سے باہر آ جائے گا یہ contractile vacuole black میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ اس نے اندر سے water کو باہر نکالنا ہے contractile vacuole کے through پھر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں nuclei یہاں پر اس گروپ کے اندر دو nucleus موجود ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے micronucleus اور ایک ہوتا ہے macronucleus micronucleus جو ہوتا ہے ڈیر سوڈنس وہ 2N ہوتا ہے diploid ہوتا ہے جو کہ sexual reproduction کے اندر help کر رہا ہوتا ہے لیکن جو macronucleus وہ polyploid ہے polyploid سے مراد کیا ہے آپ کو بتایا نا کہ اگر N کی بات کرتے ہیں تو وہ haploid number offset ہوتا ہے chromosome کا تو 2N ہو گیا تو آپ کے پاس کیا ہو گیا diploid 3N triploid 4N جو ہے وہ tetrapoloid اسی طرح سے بہت زیادہ اگر N number of ہو تو وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے polypolide کہتا ہے چار سے زیادہ ہوتے ہیں polyploid یہ اس کی growth and جو ہے وہ metabolism اس کے اندر help کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا یہاں پر کوئی sexual reproduction دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بقاعدہ طور پر جو آپ کے پاس ہے نا پیرامیشم اس کے اندر conjugation دیکھنے کو ملیے کہ دو پیرامیشم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور genetic material جو ہے اس کو exchange کرتے ہیں اور اس میں یہ جو ہے نا micronucleia یہ help کر رہا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے next that is foraminiferen and actinopods دونوں پہلے آپ کو نام پتا ہونا چاہئے کہ ان دونوں کا مطلب کیا ہے پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گی جب ہم foramin foramin کا مطلب ہے کوئی cavity کوئی سراخ اور جو actino ہے actino کا مطلب ہوتا ہے ray یعنی کہ ان کے پاس holes بھی ہوں گے holes bearing جیسے کہ میں نے لکھ رکھ ہے foraminiferen یعنی holes bearing اور ray جو ہے ray like جیسے اگر آپ فار example میں آپ کو دوں تو یہ sun ہے نا تو sun سے یہ آپ جب آپ بھی ڈرا کرتے ہیں تو یہ آپ rays بناتے ہیں اس طرح جو ہے جس like that اس طرح کے جو organism ہوں گے وہ کس سے belong کرتے ہیں اکٹینو پورز لیکن یہ ہیں کیا اس کو ہم فردر پڑھتے ہیں اس طرح کے organism کے پاس شیل ہوتا ہے یا اس کو ٹیسٹ بولتے ہیں شیل جو ہے پروٹیکٹیو گورنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہاں پر رہ رہے ہیں آپ کے پاس marine proto zones ہیں marine environment کے اندر آپ کو ایسے جو ہے وہ organism دیکھنے کو ملیں گے ان کے اوپر شیل ہوتا ہے اگر آپ ایکٹینو پورز کی بات کرتے تو ان کا شیل چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں تو اب ہمیں پتہ تو چل گیا یہ سراخ ہیں تو اس وجہ سے یہ کس کے کر لیا جائے گا پھر فردر اس کو باڈی کے اندر لے کر جائے گا لیکن اگر آپ ایکٹینو پورز کی بات کرتے تو یہ سائٹو پلازم پروجیکشن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں اور یہ پورے کے پورے organism میں سے باہر آرہی ہوتی کپچر دا فوڈ دیت ہیلپ سین دا کیپچر رنگ آف فوڈ اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ چاک فورمیشن کا ذکر ہے چاک اگر آپ کو پتا ہو شاید آپ کی جنریشن کو تو نہیں پتا ہو ہمارے ہم جب ہم پڑھتے تھے نا ہائی سکول لیول پر وائٹ بورڈ ہم نے کالج میں دیکھے تھے تو اب تو ہر سکول میں وائٹ بورڈ موجود ہیں تو یہ بڑا خوبصورت طریقے سے بندہ لکھ بھی سکتا ہے چاک جو ہوتے اس سے لکھا جاتا تھا اور اس سے پھر دست بنتی تھی کیونکہ اس کے اندر کیلشیم کی زیادہ ہوتی تھی لائم جو ہے وہ بندہ تھا تو یہ بنتا کیسے چاک فرمیشن کیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلشیم اس کے اندر زیادہ ہے تو جب یہ سیڈیمنٹ یہ نیچے چلے جاتے بلکل باٹم کے ساتھ جا کے ایک مد بنا دیتے ہیں جس کا نام ہے گری مد اس کو پھر شارٹ کوششن کے لئے کرنا ہے سوڈیر 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 گنیکٹ تھینک یو اللہ حافظ